میں ابھی واقعہ سنانے لگا تھا بھو ریا ہمارے کھرادیا سکلین مشتاق نام سنوے بھائی جنے جمشد اور ہمارے ساتھ اس نے چار مین لگائے ہم ساتھ مہینی میں تھے حاجد وحاف صاحب اور مونجو حاجی حافظ پٹیل صاحب تھے ہم کہا اس کو چار مین لگو اپنے ساتھ جب چار مین لگا کے گیا اس پہ بینک کا سود بہت زیادہ تھا اس نے اپنی ساری پروپٹی بیج دی اپنی ساری خواہشات نکال دی بہت تھوڑا ایک گھر انگلینڈ میں رہ گ گیا ایک پاکستان میں اسلامباد میں رہ گیا ایک گاڑی رہ گئی سارا ختم ہو گیا اور گھٹنے خراب ہو گئے دونوں گھٹنے کا آپریشن ہو گیا اور کرکٹ کے علاوہ سے کچھ آتا نہیں اب بے ساکیاں تھی لیکن وہ مسجد میں نے اس سے کہا کہ سکلین تو مسجد کا گھوٹا بن جا اللہ سارے کام کرے گا تھے وہ مسجد کو روزانہ چھے سے آٹھ گھنٹے دیتا تھا اور مسجد میں دعوت جا کے دعوت باہر دیتا تھا مسجد میں تعلیم ایمان کے حل کے سب مسجد میں چھے آٹھ گئ اب دونوں گھٹنے اس کے ٹوٹ گئے وہ تو چل بھی نہیں سکتا مسجد جا کے بیٹھ جاتا تھا سکلین کے ساتھ کیا ہوا جب اس کی فیزیوت رہتی ہوئی گھٹنے کچھ صحیح چلنے کا قابل ہوا تو وہاں ایک ٹی میں لیشنگ ایک کلب ہے وہاں سے کھڑے کھڑے بولنگ کرتا تھا اس کو کچھ پیسے میں دیتے تھوڑے لیکن تیس لاکھ روپے اتارنا تھا سود کا اور روزانہ 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 تھا اللہ رسول سے جنگ ہے میرے پر سود ہے میں کیسے اتار اللہ مدد کرتا تھا مسجد کا کام کرتا تھا کیا ہوا کہ چند دنوں بعد کیا ہوا جو اس کی کاؤنٹی تھی سرے کی اس نے فون کیا کہ سکلین ہم کاؤنٹی جیتنے والے ہمارے بولر چھے انفٹ ہو گئے تم ہمارے طرف سے کھیلے لے اس نے کہا بھائی میں تو کھڑے کھڑے بولنگ کرتا ہوں میں تو دوڑ نہیں سکتا کاؤنٹی کے میچ تو ٹی وی پہ آتے میں تو زلیل ہو جاؤں گا میں انگلینڈ میں ہی تھا میں نے سکلین سے آیا میرے پاس فون آیا میں کہا تیرے پاس میں چلا گیا ڈرائب کر کے میں نے سکلین سے کہا کیا ہوا کہ صحیح پی ایسے ایسے مجھے پچاس لاکھ کی آفر ہے لیکن ہفتے میں پانچ دن کھیلنا ہے فوڈے ونڈے میچ فوڈے میچ ونڈے میچ چھے دن کھیلنا ہے اور ایک دن آرام ہے چوبیس دن کھیلنا ہے چھے دن آرام ہے یہ تو پہلوان نہیں کھیل سکتے میں تو لنگڑا ہوں میں کیا کروں میں کہا سکلین تو اللہ کے دین کا کام کر رہا اللہ تیرا کام کرے گا تو بسم اللہ کر کے جا وہ کہہ رہے ہم دوڑ سکلین گیا ہے میچ چل چوبیس دن کھیلنا ہے اور پہلے دن ٹوس جیت کے ان کی بیٹک آئی ہے انہوں نے ساڑھے چار سور ان کی ایک کوئی ڈیڑھ پونے دن میں شام میں دو گھنٹے رہ گئے ٹیم نے بیٹنگ دی بولر نے بول کی آخری آدھے گھنٹے میں کپتان نے بلایا سکلین آؤ کچھ اور کرو سکلین چلتے میں آیا کھڑے گھڑے بولنگ کی دو بولے ہوئی ہیں اللہ نے بادل بھیجے بارش ہوئی سکلین نے کہا یہ سعید بھائی اللہ نے بائیس دن بارش بھرسائی ہے کوئی میچ مجھے کھلنا نہیں پڑا اور پچاس لاکھ بھیج کے میرا سارا سود اتروا دیا اللہ میرے بیاروں کام کر ان تنصلا ینصر کن تم اللہ کا کام کر اللہ تمہارا کام کریں گے لیکن جو مسجد کا گھوٹا نہیں بنے گا اس کے ساتھ یہ مدد نہیں ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے جو مسجد کو گھر بنے لے آج ہمارا دیکھو میرے بیاروں آسان بات ہے میں کھیلاری نہیں ہوں میرا روزانہ دس گھینٹے گراؤن میں گزرتا تھا جو آدمی گراؤن میں دس گھنٹے نہیں گزارے گا میں قسم کھانے کو تیاروں کھلاری نہیں بن سکتا جب بھی مجھے فون آتا ہے گھر کہاں ہے صحیح بھائی کہاں وہ تو گئے میں گھر سے بعد فوراں وہ گراؤن میں آتے تھے کہ کھلاری گراؤن میں ہی ملے گا گھر میں فون آیا بھائی پان والے کہاں ہیں پان کی دکان پہ ہوں گے وہ پان کی دکان پہ ہوتا ہے پان والا کپڑے کی فیکٹری میں ہوتا ہے پولیس والا تھانے میں ہوتا ہے ڈاکٹر ہسپتال میں ہوتا ہے ایمان والا کہاں ہونا چیز زیادہ مسجد میں ایمان والا مسجد کو نظر نہیں آتا اب تو رحمان میں ان کے گھر کھٹ کھٹ ہوئی کون ہے بھائی کہاں فلان آدمی نام بتایا کب تو رحمان کھاں ہیں کب مسجد گئے کب کب آئے گا کب کوئی پتہ نہیں آج ہمارے گر کوئی کھٹ کھٹ کرے کہاں ہے مسجد کے کب آئے گا کب دو میٹ میں آتا ہوگا بس کندے پھلانتا مسجد جاتا ہے پہلی ساں اور پھلان کے بعد دو میٹ میں آئے گا مسجد دلی نہیں لگتا یاد رکھنا جیسے ایمان والے کا بزاروں میں دل نہیں لگتا نفاق والے کا مسجد میں دل نہیں لگتا مسجد ہر متقی کا گھر ہے جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو خوشیاں دے گا میں نے پچیس سال دنیا اگری ڈبکی ماری ہے میں مال سے شورت سے خوشی نہیں خرید سکا میں نے خوشی کے آس باپ خریدے خوشی نہیں آئی میرے پاس بہترین بسترتے نیند نہیں تھی میرے پاس بہترین ڈاکٹر دوائی تھی شفا نہیں تھی میرے پاس بہترین گھردہ سکون نہیں تھا سکون اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے دلوں کو ادمنہ سے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے میرے پیاروں نادانی نہ کرو مچھلی جیسے پانی کے لیے ایسی مسلمان مسجد کے لیے جیسے مچھلی کی حیادت پانی میں حیادت مسلمان کی حیادت مسجد میں ہے جیسے مچھلی کی ضروریات پانی میں مسلمان کی ساری ضروریات زندگی اعمال مسجد کے ساتھ جڑی ہیں میں آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں میں نے پچیس سال ڈکی ماری ہے سکلین مشتاق انزمام یوسف ساری دنیا وری بھی ہے تھک گئے جیسے چودویں چاند کا سایا پانی میں آتا ہے ہم نے دھوکہ کھایا پانی میں ڈکی مار کے چاند مانی تھا چاند اوپر ہے جو اللہ نے رزق وعدہ کی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے ہم نیچے تلاش کر رہے ہیں کوئی دبائی بھائی جنہیں جمچے درم آخری چلہ لگایا تو پچیس گھر والے ناراض ہوئے کہ صحیح بھائی آپ نے ہم نہ کھا ہمارا کھانا نہیں لیا ناراض ہوگے کھانا نہ لینے میں کہا بھائی ایک پیٹے کتنا کھانا کھائیں کوئی ناشتہ لے آتا ہے کوئی دس بجے وہ لے آتا ہے کوئی گیارہ بجے وہ کہاں مر جائیں گیا میرے پیارو شیر کو اللہ اس کی چاہت کی روزی کھلاتا ہے شیر نے کبھی گھاس تکھائی اور شیر نے کبھی روزی میں خودکشی نہیں کی تالہ گوشت کھاتا ہے اور ہم تو کائنات کے شیر ہیں میرے پیارو عبداللہ عمر عمر رہی تارہ شیر کو تھپڑ مار دیا حضرت سفینہ نے شیر کا کار پکڑ لیا وہ اصحاب عمدود کے بچے نے شیر کو پتھر سے مار دیا ایک بچہ چوٹا سا شیر کچھ نہیں ہمارے سامنے جب شیر تالہ کھانا کھاتا ہے ہم کیوں باس ہی کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے کہا تھا شیر سے بھی بہتر پالوں گا ہم نے کہا نہیں اللہ تعالی ہمیں گذے کی طرح پلنے دے کبھی دبائی جائیں کبھی اسلام بات جائیں کبھی چائنا جائیں کبھی جبان ہم تو تھک کے کھانا کھائیں روزی کا ذمہ داری اللہ کی ہے ایک کام اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں کون کو نیت کرتا ہے مسجد کا عادی بنیں گے انشاءاللہ سارا رسک یہی ہے عامالِ مسجد کے ساتھ تعلیم کی حلقوں کے ساتھ چاشت کی نماز کے ساتھ اشراق کی نماز کے ساتھ نمبر دو اللہ تعالی قرآن فرماتے ہیں جس کے دین میں استقامت ہوتی ہے جو ہر بات اللہ کو سامنے رکھ کے چلتا ہے جس کا اللہ ہر بات ساتھ ہوتا ہے وہ جھوٹی بولتا ہے کاروبار کے نقصان میں وہ اللہ کا حکم نہیں دوڑتا وہ ہر عالم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گذارتا ہے اس کے لئے اللہ کیا کہہ رہے ہیں مرتے وقت فرشتے اتریں گے حدیث میں آتا ہے پانس سو فرشتے اتریں گے الگ الگ خوش خبری لائیں گے اور وہ ڈرے گا گبرائے گا اس سے کہیں گے اللہ تخاف ہو اللہ تحضن در نہیں گبرانی ہم تیرے ساتھ اور کیا کہیں گے نحنو اولیاء کن فی الحیات دنیا فلاکرہ ہم تو تیرے دنیا میں بھی دوست ہوتے تھے اور یہاں نظر نہیں آتے تھے اب ہمیشہ تیرے دوستوں کے تیرے ساتھ چلیں گے جن کے دین پہ استقامت ہوتی ہے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں میرے پیاروں اور فرشتے کن کے دوست ہوں گے استقامت ایک آپ سے گزارش ہے ایک آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں سورہ کحف میں اللہ نے تین قصے بیان کی ہیں ایک پہلا حصہ ہے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے اصحاب کحف کو بیان کیا ہے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے نمبر دو دین کیسے سیکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے دین سیکھ رہے ہیں حضرت خضر سے سب سے بڑے عالم ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بھی ہیں اللہ نے ان کو تقوینی علم دیا ہے نبی ہیں نہیں اس پہ اختلاف ہیں موسیٰ علیہ السلام تو حول العظم نبی ہیں پانچ بڑے نبی حول العظم یہ کس سے سیکھ رہے ہیں تو مولیلی آستہ بھی فرماتے تھے علم ولے بغیر علم ولوں کے ساتھ چلیں اللہ ان سے سکھائے گا انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلے عام جماعتوں کے ساتھ چلے یہ دین سکھنا ہے اور تیسرا دین کیسے پھیلے گا زلطر رہن کی ترتیب اپنا مال لگاؤ میرے پیارو آج مسئلہ کیا ہے ہمارا مال نہیں لگتا نا میں امریکہ گیا نا تو امریکہ کی پولیس سے بات ہوئی تو امریکہ لینے پولیس نے دو گھنٹے میرے ساتھ میری بات سنی تو انہوں نے اسے کہا تمہاری بات میں کچھ اثر ہے کیا وجہ ہے میں کہا بہت آسان وجہ بتاتا بات بات نہیں ہے وجہ بتاتا کیا کیا میں کہا لہور میں ایک قاری تھا اس کا ایک مسئلہ تھا اس نے کہا سعید بھائی میرا بھتیجہ چرس پیتا ہے اعتقاف بھی اگر اس کو تم ٹھیک کر دونا تو میں تمہاری جماعت کے ساتھ چار مل لگا ہوں میں کہا قاری صاحب اس کو تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا وہ تو نوہ علیہ السلام سے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو میں کوشش کروں گا میں اس کو رمضان میں اشرف پھلے گیا اسے چرس چھوڑ دی داڑی لکھ لی نمازے شروع تو قاری صاحب نے کہا اس کو کیا سنائے پران میں کہا کچھ بھی نہیں سنائے کہا پھر اثر کیوں ہے میں کہا قاری صاحب بات سنو یہ پچھلے دس مہینے میں جب سے تم نے بتایا میری اپنی جیب سے گیڑھ لاکے برگر اور پیزا کھار چکا ہے اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ہزائے دے دے ظالم کتنا مال کھائے گا جب مال لگاؤ گے تو رونا آئے گا مہین صاحب فرماتے تھے غریبوں سے پیسے لو اور ہمیر سے وقت لو قربانی بننے گی پھر دین پھیلے گا فرمایا اپنا مسروف آج ہم گشت کرتے ہیں میں اپنا بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں امیلی صاحب فارغ ہو کوئی کام نہیں ہے ہاں اس کے پاس گشت کرتا ہوں جو انتہائی مسروف ہے دنیا میں کوئی اثر نہیں اور ناراض ہو جاتا ہے ہم اپنا مسروفیت کا ٹائم نکال لے غرمانی بنے گی اور اس کا فارغ ٹائم دیکھیں مدھو کا پھر دیکھو اللہ بات میں اثر کیسے بات تو میرے پیارے دوستوں اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں یا صاحب کاف کا قصہ سنایا اس وقت پتا کیا کہا اے نبی آپ بھی اپنے آپ کو صبح اور شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ اللہ کو پکار دیں یہ نبی کو حکم ہے دعویٰ کر رہے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے ان سے کہہ جئے یہ فتح بھی ہونی یہ اللہ یہ آپ کی تباہ کریں چوبیس گھنٹے کی اور اگر یہ آپ کی تباہ کریں تو میں کیا کروں گا ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کو معاف بھی کروں گا میرے گاروں پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اپنے آنکھوں سے اللہ کی دیکھ رہے ہیں مدد جماعتیں جاری ہیں پوری دنیا میں 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 آسٹریلیا کے کچھ کھلالیوں کو فون کیا پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا کھیل کے دمانے ابھی میں نے تبلیغ میں ہم جماعت تین مہینوں گئے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آسٹریلیا نے کھلالیوں نے کہا کہ سعید اگر تم ہمارے شہر میں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں ہم سے آتے بات کرو غیر مسلم کھلالی یہاں تو گھر والا بات سننے کے ہی تیار نہیں ہیں بیوی گریہ میں چھپ کرو بچے سننے کو تیار نہیں وہاں غیر مسلم کہہ رہے ہم سے بات کرو میں جہاز میں بیٹھتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے میری دنیا تو یہ اللہ بات کرے سو پیسا نوہو اس سے خود پوچھتے ہیں غیر مسلم بتاؤ کیوں آئے ہو بتاؤ تم کون میں اپنا تعریف پر آتا ہوں جانا وہ پھر کہتے ہیں اچھا پھر بات سنتے ہیں میرے پیارے دوستوں اگر نبی کی اتباہ نہیں کریں گے اللہ کا ذکر سنو جہاں لوگ اللہ کو پکارے ہیں اس میں بیٹھو اللہ کے نبی بھی حدیث ہے قربان جاؤں اس اللہ کے کہ جس نے مجھے ایسی بندی ہے جس کو مجھے حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھا کیوں میں آپ کو وجہ بتا ہم گراؤنڈ میں رہتے تھے نا گراؤنڈ ہے مٹی مٹی کو صبح فجر کے بعد اور اثر کے بعد پانی دینا ہوتا تھا روز جو مالی روزانہ مٹی کو بہترین ٹائم ہے گراؤنڈ کو پانی دینا اس وقت سپرنکل چلاتے تھے فجر اور اثر کے بعد ہم بھی تو مٹی کے بنے ہیں ہمیں بھی صبح اور شام اللہ کے ذکر کا پانی چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا ذکر ہو اسی حدیث میں آتا ہے فجر اور اثر کے بعد اللہ کا ذکر کرو جھوڑی دیر باقی سارا معاملہ اللہ ٹھیک کر دیں گے یہی تبلیح والے کہہ رہے ہیں فجر اور اثر کے بعد بیٹھو بھئی اللہ کو سنو ہر آدمی مہتاج ہے سننے پہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کی بات کو اور سو سنے گا یہ اقل والا ہے اور یہ ہدایت یہ آیا ہے ہدایت کے رستے پہ ہیں تو آج سے نیت کون کون کرتا ہے صبح اور شام دونوں دن دو تائم پہ اللہ کو وقت دیں گے انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ خوب اللہ کو سنیں گے بیٹھ کے اللہ کا بیان سنیں گے اللہ بڑے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کی مرشی کے بہر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا یہ کہنا ہے دیکھو آسان بات اگر میں کسی آدمی کو پانچ دفعہ کہوں کہ تم پیلے لگ رہے ہو تم پیلے مجھے پکی بات ہے چھٹی دفعہ یہ شیشہ ضرور دیکھے گا ایسا ہے یا نہیں دعوت کا یہ اثر ہوتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں دل اثر لے گا ایک آدمی بڑا سمارٹ سا جن میں ملا میں نے اس سے گیا تم پیلے لگ رہے ہو پھر میں چلا گیا اس نے کہا مار رہا ہے اس کا اندھا ہو گیا پھر میں نے کہا ایک دوسرے نے کہا میں نے اس کو جا کے کوئی پیلے ہو دے دوسرے نے کہا پیلے ہو دے پانچ دفعہ تو شگل نے کی پیلہ ترہی یہ ہے دعوت کا اثر سنو دعوت کو دل اثر لے گا جس دن یہ کلمہ یہاں پہنچ گیا نا بھی تو کلمہ یہی پھر رہا ہے یہاں پہنچا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے میں ایک جنگل میں گیا شیروں کے آپ لوگ کوئی بھی نہیں جا سکتے اور شیر تھے پانچ ببر شیر اور ان پانچوں کو میں نے آیا بیس منت دعوت دی ہے اکیلے میں کوئی نہیں تھا اور ان کو دھرایا آخرت سے جہنم سے خوب شیر کو بات اور شیر چھپ کر کے سن رہے تھے اوف بھی نہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ شیر پنجرے میں بند تھے میں کھلا کھڑا رہا تھا اگر شیر کھلا ہوتا ایک شیر کا پوتا بھی بیٹا تو جہا تھا شیر کا پوتا بھی ہوتا میں وہ بھی نہ کر سکتا جنگل کے شیر سے سب ڈرتے ہیں چڑیا گھر کے شیر سے بندر بھی نہیں ڈرتا مچھر بھی نہیں ڈرتا مسلمان کی طاقت اللہ نے مسجد کے ساتھ جڑا ہے مسجد گئی مسلمان کی طاقت ختم صحابہ شیر کو جنگل میں جاتے تھے جانوروں کو اعلان کرتے تھے صحابہ آرہے ہیں جنگل چھوڑ دو آج ابھی اعلان گھر میں نہیں کر سکتے تو میری بی بچے آ رہا ہوں چھوڑ دو وہ کہیں ہمیں تمہیں آگے بتاتے میرے محلے کے میرے محلے لہور میں کتنے بڑھوں کو بچوں نے گھر سے نکال دی طاقت ختم طاقت جگہ پہ ہوتی ہے گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے ہاتھ میں نہیں ہے ہاتھ کی گولی تو چھوہ بھی نہیں مار سکتے اس نے میرے پیارہ صبح اور شام روزانہ ہم نے مسجد میں آکے مسجد کو باق دینا ہے اور اللہ کا بیان یہ جو ہو رہا ہے سارا عمل ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور تین کام قرآن نے کہا کہ جو تین کام کرے گا جو لوگوں کو اللہ کے طرح بلائے گا وہ سارے نیک عامال کرے گا اور عام مسلمان جیسے مولی محمد حسین میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے ان سے محبت ہے ان کی عمومیت یہ عمومیت صحابہ ولی اور نبی ولی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے بدقسمتی سے آج بزرگ بنے میں پچاس ہزار بھی بزرگ نظر آتے ہیں یہ میرے پیارو نبی کا طریقہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو میں حجرت میں نظر نہیں آئے تم میں نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا مسجد کو لازم پکڑ لو عامومیت کو لازم پکڑ لو اور جماعت کو لازم پکڑ لو تو ہم کیا کا ہم سے کیا کام چھوٹا ہے میرے پیارو آخری گزارش کر دیکھو نبی کو اللہ نے دو لقب دیئے ایک یا ایوہ المزمل اور یا ایوہ المدست مزمل کس کو کہتے ہیں عرب کہتے ہیں رات میں جو کمبل اوڑے ہوتا ہے مدست کس کو کہتے ہیں جو دن میں کمبل اوڑے ہوتا ہے اب اللہ نے رات میں آواز دی مزمل کیا کا کیا کا یا ایوہ المزمل کیا کا دعوت ہو قیام اللہ کرو قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصبہو ونقص منہو قلیلہ وزد علیہ ورطل القرآن تردیلہ اے نبی اٹھو اور قیام اللہ علیہ کرو بڑا دو گھٹا دو عادی رات کر دو اور ورطل قرآن تردیلہ اللہ کو قرآن سنو تردیل کے ساتھ یہ میرے پیارو بدقسمتی ہے میں بھی عمرے سے آ رہا ہوں سارے مسلمان غلط نحج پہ ہیں تب ہی تو مدد نہیں آ رہی اگر میں عشاء کے چار پرس فجر میں پڑھ دوں مجھے نیکی ملے گی کہ آج یا اللہ تجھ سے بہت محبت آ رہی ہے آج فجر میں چار پرس پڑھوں گا میرے پیارو نیکی نہیں ملے گناہ ملے گا اگر حاجی عرفات میں مغرب پڑھ دے اس کو گناہ ملے گا عرفات میں قضا کرنی ہے مغرب حاجی نے اور مزدلفے میں جا کے پڑھ دیں یہ حکم ہے مسجد میں تولیے باندھ آئے گا اس کی پٹائی ہوگی لیکن کہا میرے گھرہ و کعبہ میں تو تولیے باندھ آؤ اور جتنا گندے آؤ گے اتنا مجھے زیادہ پسند ہے اور مسجد میں جتنے خوبصورت اتنے زیادہ پسند ہے اللہ کا حکم ماننا ہے ترتیب زندگی نبی ولی اب نبی رات کو کیا کرتے تھے میں کچھ آیتیں مجھے یاد ہے اللہ کہنے متقی قرآن ہدایت متقیوں کو دے گا متقی کی نشانی کیا بتائی یہ راتوں کو بستر پہ کم اور مسلحے پہ زیادہ ہوتے ہیں رات میں کہاں ہوتے ہیں شادیوں میں ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ فوٹوال میچ کرکٹ میچ اللہ کہہ رہے ہیں میرے جو متقی لوگ ہیں جن کو جنت میں فیدوس ملے گی جن کی دنیا بھی جنت میں رہی وہ کہیں راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں میرے پیاروں پتا ہے میں ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے میں نے بھی پیشنی مسئل بتایا سائنس نے پروف کیا ہے جو آدمی سورج نکل لے کے تین سے چار گھنٹے تک سو جائے گا تین سے میں نے سپورٹس کے لیے میں سپورٹس میں بھی جلدی سوتا تھا میں رات کو دیر سے نہیں سوتا جتنے دنیا کے بڑے لوگوں سے میں ملاؤں تو جلدی سونے والے ہیں انگریس کہتے ہیں جلدی سونا جلدی اٹھنا میک سامن ہیلدی صحت مند ویلی مال اور وائس اور اقل مند بناتا ہے جو آدمی جلدی سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے اس کو مال بھی ملتا ہے صحت بھی ملتی ہے اور اس کو عقل بھی ملتی ہے اور جو آج بھی دیر سے سوٹا ہے دیر سے اٹھتا ہے سب سے پہلے ہلوہ اس کی عقل کو سٹھے آ دیں رسک اوپر ہے نیچے تلاش کر رہا عقل سٹھے آگے جلدی سے یارہ بجے جو آج کل ساڑھے تین تین سے چار گھنٹے جو آج یارہ بجے سو جائے چار گھنٹے چار گھنٹے سو جائے تین بجے اٹھ کے پونے دو گھنٹے قیام اللہ لیل کرے میرے بیارو جتنے عمال یہ ہیں نا ہمارے ذکر اسکار مجھے حاجی عبدالواب صاحب نے کہا تھا سعید انبر مولیو صاحب فرماتے تھے اپنی تلاوت ذکر اسکار ساری رات کو کر لینا صبح نہ کرنا ساری رات کو کر کیوں قرآن میں بھی ہے وَبِلَّا سَعِهُمْ يَسْتَقْفِرُونَ سَحْرِمِ اِسْتَقْفَارِ کرو وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَاسْسَبِّهُ لَيْلَا طَوِيلًا رات کو خیام کرو رات کو اللہ کی لمبی تسبیر بیان کرو وَاسْسَبِّهُ لَيْلَا طَوِيلًا اللہ کی تسبیر لمبی بیان کرو تحجد پڑو فجر میں اللہ کو قرآن سناؤ سورہ بنی اسرائی یہ ساری ذکر اسکار تلاوت رات کا کام ہے دن میں کیا ہے یا ایوہن مدتر نکال لو ایک تسبیر لمبی اور بیٹھ جاؤ اپنے نہیں یا ایوہن مدتر قُمِن لَيْلَا اللَّق یا ایوہن مدتر کیا کم فاندر اٹھو اور جاؤ لوگوں کو جاؤ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ ان کو اللہ سے خبردار کرو وَرَبَّا قَفَقَبِّر اور جاؤ لوگوں اللہ کی بڑائی دیان کرو میرے پیاروں دن کس لی ہے